نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ سے آپ کیسے ایک بیجنس کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بیجنس دوستو کریڈٹ کارڈ کو کچھ لوگ اچھا مانتے ہیں اور کچھ لوگ برا مانتے ہیں کچھ لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم کریڈٹ کارڈ لے لیں گے تو ہم کرجائی ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں شوپنگ وغیرہ کریں گے اور ان میں سے بھائی ساں ایک تیسری کیٹاگری کے بھی بندے ہوتے ہیں اس کریڈٹ کارڈ کا انہوں نے بہت ہی بڑیا یوز کرنا ایک تیسرا راستہ انہوں نے یوز کرنے کا نکال دیا ہے وہ راستہ ہے اس سے بیجنس کرنے کا ان سے دو کیٹاگری کے لوگ ہیں ایک برے والے کچھے والے ان کی سوچ یہاں تقسیمت ہے جو ان سے تیسری کیٹاگری کے ہے نا وہ تعدار میں بہت کم ہے لیکن ان کے پاس برین ہونے کے کارن وہ آپ سے کہیں آگے نکل چکے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے بیجنس اس کریڈٹ کارڈ سے بہت آگے بڑھا لیے ہیں تو میں نے سوچا دوستو کیوں نہ آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ کی اوپر ایک آپ کو بتایا جائے کوئی ایک آج میں صرف کریڈٹ کارڈ کا ایک بیجنس بتا رہا ہوں ایک بیجنس پر آپ کو آج فوکس کرنا ہے میں آپ کو بہت سارے بیجنس میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بیجنس کر لو آپ اس سے ایک ہی بیجنس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریڈٹ کارڈ سے آپ نے یہ بیجنس کرنا ہے اور اس بیجنس کے کارن آپ ایک مہینے کی بہت ہی اچھی انکم آپ ارن کر سکتے ہو اور جونسہ کریڈٹ کارڈ کا بھائی سب ایک ٹائم بھی ہوتا ہے پیمٹ کا کہ آپ نے جیسے کچھ چیز خرید لی اسے خریداری کر لی شاپنگ وغیرہ کر لی تو اس کا پنتالیس دن لازٹ ہوتا ہے کہ پنتالیس دنوں میں آپ نے اس کی پیمٹ پوری کی پوری بینک کو جمع کر دینی ہوتی ہے پنتالیس دن کا آپ کو کوئی کچھ نہیں ہے وہ بلکل آپ کو فری پنتالیس دن آپ کو پیسہ برتنے کے لیے یوز کرنے کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس سے آگے جاؤ گے پنتالیس دن کے آپ نے یہ ڈیو کر دیا نا پیمٹ تو آپ کو جرمانہ لگے گا کافی بھاری تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی پیمٹ چالیس دن کے اندر اندر کر دینی ہے پنتالیس دن کو آپ نے نہیں اپنے مائیڈ میں سیٹ کرنا کہ پنتالیس دن اس کی مہینے کا پورا رنگ فیگر میں آپ کو بتا رہا ہوں گے ایک مہینے میں آپ نے اس سے کئی لاکھوں روپیہ آپ اس سے ارن کر سکتے ہو کما سکتے ہو کریٹڈ کار تھے اور میں آج آپ کو بجنس بتانے جا رہا ہوں وہ بجنس بھی بہت ہی بڑیا بجنس ہے اس بجنس کے لیے آپ نے الگ سے اپنے کوئی بھی دکان کوئی فیکٹری کوئی اپنا گو داؤن کچھ لینے کی لوڑنی ہے بہت ہی پیارا میں آپ کو بجنس بتا رہا ہوں اور سب سے نیارا بجنس بتا رہا ہوں پیارے کے ساتھ ساتھ میں سب سے نیارا بجنس ہے سب سے نیارا بجنس یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اس بجنس کے لیے کسٹمر کے آپ نے ویٹ نہیں کرنی اس بجنس میں دوسرا نمبر آپ نے دکان نہیں کھولنی تیسرا نمبر آپ نے گو ڈاؤن بھی نہیں لینا کسی ڈمپ کرنے کی کوئی چیز ہے یہ ایسا ہی نہیں چوتھے نمبر پر آپ نے کوئی فیکٹری کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرنی بہت ہی بڑیا بجنس بتا رہا ہوں میں آج آپ کو اگر آپ نے یہ بجنس بلکل دھیان سے کر لیا تو سمجھ لیجئے آپ کی جندگی رات و رات بدل جائے گی تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے وہ لوگ سن لیں جن کے پاس کریڈٹ رہے وہ تو اس سے بجنس کر سکتے ہیں چاہے یہ ویڈیو آپ صبح دیکھ رہے ہو رات کو شام کو یعنی آپ اگلے دن سے ہی بجنس کو شروع کر سکتے ہو اور نمبر دو جون سے لوگ کریڈٹ کارڈ لینے کی سوچ رہے کریڈٹ کارڈ بنوانے کی سوچ رہے ہیں وہ بھی جی اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تاکہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بنوانے یا ان کا کریڈٹ کارڈ آ جائے تب وہ اس بجنس کو شروع کر سکتے ہیں اور نمبر تین والے رو جون سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ سے بہت ہی کرجائی ہو جائیں گے کریڈٹ کارڈ نہیں لینا چاہیے کریڈٹ کارڈ بیکار ہے وہ اس ویڈیو کو بلکل گور سے دیکھیں دھیان سے لیکھیں اور میری ساری باتیں بلکل نوٹ کر لیجئے تو دوستو بجنس یہ ہے کہ آپ نے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ آپ نے دیکھنا ہے پہلے کہ کتنی لیمٹ ہے ایک لاکھ کی ہے پچاس جار کی ہے ڈیڑھ لاک کی ہے دو لاک کی ہے یہ کاؤنٹ کرتی ہے آپ کا سبل اگر آپ کا جتنا اچھا سبل ہوگا اتنی آپ کے لیمٹ جادہ ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دو لاکھ کے بھی نہیں اور پچاس جار کے بھی نہیں میں لے رہا ہوں ایوریج ایک لاکھ روپے کی اگر ایک لاکھ روپے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ ہے تو میں دوستو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بجنس کون سا کرنا ہے بجنس آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنے کریڈٹ کار سے ہول سیل کے اندر موبائل فون آپ لیا کر چھوٹے دکانداروں کو آپ بیچ سکتے ہیں آپ کہیں بڑے ہول سیلر کے پاس گئے ہیں اور ان کے پاس سے آپ موبائل فون لے کر آئیں اور وہ موبائل فون آپ چھوٹے دکاندار ہے ان کو آپ بیچیے سیل کیجئے آپ آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو اس موبائل فون کے جون سے ریٹ ہے پرائز ہے وہ بہت ہی الگ الگ ہیں ایک اہی مارڈل کے آپ کو انٹرنیٹ پر ریٹ اور دیکھیں گے ایما جون پر اور فلپ گارڈ پر اور ہول سیل کی مارکٹ میں اور اور جون سے فون ایکٹیو ہو جاتے ہیں پہلے ان کے ریٹ سب سے الگ ملیں گے آپ کو آپ پہلے اس کا ریٹ کنفرم کر لیجئے کی یہ فون یہ مارڈل جون سے ہے فون کا یہ کتنے روپے میں بک رہا ہے مارکٹ میں یہ کتنے روپے کا ہول سیل میں مل رہا ہے جب آپ اس بیجنس میں جاؤ گے نا تو آپ کو یہ ساری نولج آ جائے گی کیونکہ دیکھیں بھئی میری جتنی نولج میں میری نولج کے اندر ہے نا کم سے کم بھی تین چار لڑکے کر رہے ہیں اسی بیجنس کو اور کریڈٹ کارڈ سے کر رہے ہیں پہلے ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ایک ایک دو دو تھی آپ ان کے پاس کریڈٹ کارڈ بہت سے بہت سے ہیں تقریبا ہر بینک کے ہیں مالی جی آپ ایک لاکھ میں الگ الگ مارڈل کے پانچ فون پرچیج کر لیتے ہیں بہت ہی بڑیہ ریٹ میں اور آپ نے ایک فون کے اوپر پانچ سو روپے مارجن رکھ کر آپ نے وہ سیل کر دیئے پانچ فون آپ نے سیل کیے پانچ فون کا مدول ہے بھائی صاحب آپ نے دھائی ہزار روپے ارن کر لیئے ایک دن میں مان لیجیے آپ نے دو دن میں کر لیئے ایک دن آپ پہلے فون لے کر آتے ہو اگلے دن مان لیجیے آپ نے سیل کیا ہے تو آپ اس حساب سے آپ نے پندرہ دن یہ فون پرچیج کیے اور پندرہ دن ہی آپ نے سیل کیے تو یہ ہو گیا ایک مہینے کا تو دھائی ہزار کے حساب سے تو آپ دیکھ لیجیے یہ تقریباً آپ کا پندرہ دن کا ساڑھے سینتیس ہزار روپے بنتا ہے اور آپ یہیں تھوڑی رکنے والے ہو جب مان لیجیے آپ نے دس بارہ دن موبائل فون سیل آپ نے کر دیئے تو آپ کے پیمنٹ بھی تو بڑھے گی آپ کے پاس جون سے آپ کے بچت ہے راس ہے وہ بھی تو آپ کے بڑھے گی اس سے بھی تو آپ پانچ فون تھوڑی لائیں گے آپ دس فون بھی لے سکتے ہو پندرہ بھی لے کر آ سکتے ہو تو دوستو کریڈٹ کارڈ کا اپنا لاکھ روپے جون سے نکالا تھا وہ آپ ایک لاکھ روپے بھی بینک میں اپنا جمع کر دیجئے کریڈٹ کارڈ میں اور تب بھی آپ کے پاس آپ کے اپنے کمائے ہوئے تقریباً زیادہ نہیں میں بول رہا تو چالیس ہزار کے آس پاس تو آپ کی رقم رہ گی اگلے مہینے میں دوستو یہی آپ کے ڈبل ہو جائے گی یہ ڈیڑھ لاکھ ہوگی اور اگلے مہینے میں آپ کے چالیس ہزار نہیں ہوئے آپ کے اسی ہزار روپے ہوں گے کم سے کم اور یہ کام لوگ دھلے سے کر رہے ہیں دل کھول کر تو یہ آپ کریڈٹ کارڈ سے یہ بجنس کیجئے کریڈٹ کارڈ سے آپ ایسا بجنس کیجئے ایسا مت کیجئے کیا آپ نے لاکھ روپے کا سمان لے لیا اور وہ پانچ پانچ دس دس روپے کا بکرا ہے یا آپ بیچ رہے ہو پانچ پانچ دس دس روپے کا اس سے آپ کو کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہونے بڑا آپ اگر پورا اس کریڈٹ کارڈ کا فائدہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو صرف اسی بجنس سے اٹھا سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں کریڈٹ کارڈ کا ایک بہت ہی بڑیہ ایسا ایک اور بجنس لے کر میں آؤں گا آپ کے سامنے کیے تاکہ اور بھی کسی کو اس کریڈٹ کارڈ کا جو سا بینیفٹ مل سکے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی آپ نئی ویڈیو جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو آپ تیک نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکے